اسلام علیکم سٹوئنٹس پلانٹس کے لئے ضروری ہیں اور ان کے امپورٹنٹ ہونے کی وجہ کیا ہے آج ہم اپنا نیکس ٹاپک سٹارٹ کریں گے رول آف نائٹروجن اینڈ مگنیشیم اور یہ جو آپ کا ٹاپک ہے یہ پریزنٹ ہے پیج نمبر 141 سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اپنا یہ سائیڈ باکس دیا ہے پلو کلر میں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کارٹنی ہورس پلانٹس ہوتے ہیں یعنی وہ پلانٹس جو اینیملز کو کھاتے ہیں تو وہ کیوں ہونے کھاتے ہیں کیونکہ جس سائل میں وہ رہ رہ ہوتے ہیں وہاں پہ نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے تو اپنی نائٹروجن کی کمی کو پورا کرنے کے لئے وہ چھوٹے چھوٹے انسیکس بغیرہ کو چھوٹے انیبلز کو کھاتے ہیں اور ان کی باڈی کے اندر جو پروٹینز ہوتی ہیں پروٹینز کے اندر چونکہ نائٹروجن ہوتی ہے تو اس کو وہ سمپل فارم میں تنورڈ کر کے نائٹروجن جو ہے ہم کی وہ یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے ڈیفرنٹ باڈی فنکشنز کے لئے اس کے بعد آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے ٹاپک رولز آف نائٹروجن اینڈ مگنیشن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نائٹروجن جو ہے وہ پلانٹس لیتے کانسے ہیں ان دا فارم آف نائٹریٹس یہاں پہ کیوں بتایا گیا ہے کہ وہ نائٹریٹس کی فارم میں لیتے ہیں کیونکہ ویسے تو نائٹروجن جو ہے وہ ہوا میں پریزنٹ ہوتی ہے اور اچھی خاصی مقتار میں تقریبا سیونٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے ہماری ایٹلسفیر کا وہ مشتمل ہوتا ہے نائٹروجن میں لیکن پلانٹس جو ہیں وہ اس فارم میں اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے وہ پہلے اس کو کنورٹ کرتے ہیں نائٹریٹس میں نائٹریٹس جو ہیں وہ سوائل کے اندر جاتی ہیں اور وہاں سے پھر پلانٹس جو ہیں وہ روٹس کے ذریعے ان نائٹریٹس کو سلوشن کی فارم میں ابزورپ کرتے ہیں نائٹروجن کیا فنکشنز کیا ہیں پلانٹس کے اندر وہ پروٹینز بناتے ہیں ہورمونز بناتے ہیں کلوروفیل وائٹامینز اینڈ انزائنز نائٹروجن جو ہے اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے سٹیم اور لیف گروتھ میں لیکن اگر نائٹروجن ضرور سے زیادہ ہو جائے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ اگر ہم کسی بھی پلانٹ کو نائٹروجن فرٹیلائزر دیں گے اور بہت زیادہ ہیلتی ہوگا تو زیادہ اس کو دینے سے پلانٹ ویسے دیکھنے میں تو ہیلتی لگے گا لیکن اس کی جو فلاورنگ ہے اور فروٹنگ ہے وہ ڈلے ہو جائے گی یعنی لیٹ ہو جائے گی اگر اس کو بہت زیادہ ہم نائٹروجن فرٹیلائزر دیتے ہیں تو اس پر دیر سے فلاورز آئیں گے اور دیر سے فروٹ لگیں گے اور اسی طرح اگر اس کی کمی ہے تو بھی اس کے نفسانات ہیں کہ اس پر فروٹ تو لگے گا لیکن اس کی جو پیداوار ہوگی وہ کم ہوگی اور یلو کلر کی ہو جائیں گے کیونکہ کلورو فل نہیں صحیح سے بنے گی کلورو فل کے بننے کے لئے نائٹروجن چاہیے اس لئے وہ یلو ہو جائیں گے اور اس کی جو گروت ہے وہ سٹنٹ ہو جائے گی یعنی پلانٹ چھوٹے رہ جائیں گے سائز میں اب اس کے لئے اب سوچنے کے بعد ایک ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کسی پلانٹ میں جو ہے وہ نائٹروجن بہت زیادہ تو نہیں ہے یہ کسی سوائل میں یا ضرورت سے کم تو نہیں ہے اس کے لئے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی جو کسان ہیں وہ فرٹیلائزر ایڈ کرنے لگتے ہیں کسی بھی سوائل میں تو اس سے پہلے ہونے چاہیے کہ وہ سوائل کا سیمپل لے گئے اور اس کے لئے ٹیسٹ کروائیں پہلے اس کو ٹیسٹ کروائیں کہ اس میں جو نیٹرینٹس ہیں کتنے ہیں اور ان میں کتنے اور ایڈ کرنے کی ضرورت ہے جی اس تو یہ ہو گئے رولز آف نائٹروجن ان دی پلانٹ بوڑی اب ہم دیکھیں گے کہ مگنیشیم کے کون کون سے امپورٹن رولز ہیں سب سے پہلے یہ کہ جو مگنیشیم ہے وہ بھی نائٹروجن کی طرح سٹرکچرل کمپوننٹ ہے کلورو فیل کا یعنی کلورو فیل کے اندر جو ہے وہ مگنیشیم پریزنٹ ہوتا ہے دوسرا اس کی جو امپورٹنس سے وہ کیا ہے کہ جو کاربو ہیڈریٹس شگر اور فیٹس کو بنانے میں ہلک کرتے ہیں ان کی فنکشننگ کیلئے یہ امپورٹنٹ ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ مگنیشیم کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پلانٹ نہ کاربو ہیڈریٹس بنا سکتے ہیں نہ شگر بنا سکتے ہیں اور نہ ہی فیٹس بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے بنانے کے لیے جو انزائمز ضروری ہیں ان کی فنکشننگ کے لیے بھی مگنیشیم امپورٹنٹ ہے نمبر ثری ایٹیس یوز فروٹ اینڈ نٹ فارمیشن فروٹ فارمیشن کے لیے ضروری ہے نٹ فارمیشن کے لیے اینڈ اسینشل فور جرمینیشن آف سیڈ یعنی جب سیڈ جرمینیڈ کرے گا ہوگے گا تو اس وقت بھی اس کے لیے مگنیشیم امپورٹنٹ ہوگی تو یہاں سے تو پلانٹ کے لائف سائیکل کا آغاز ہو رہا ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ امپورٹنٹس ہے مگنیشیم کی اب اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو تو پلانٹس جو ہیں وہ یلو ہو جاتے ہیں اور جو لیوز ہیں وہ مرجھانے لگ جاتے ہیں یلو کیوں ہوتے ہیں کہ جو کلورفل ہے وہ بنی ہی مگنیشیم سے ہوتی ہے تو مگنیشیم جب نہیں ہوگی کلورفل نہیں بنے گی اور اس طرح سے لیوز یل ہو جائیں گے گرین ہونے کے بجائے اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ جو لیوز ہیں وہ مرجھانے لگ جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں امپورٹنس آف فرٹیلائزرز فرٹیلائزرز کیا ہیں اس کو ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں خاد بہت عرصہ پہلے جب انسان نے فصلیں اگانا شروع کی تو اس نے دیکھا کہ جب وہ کچھ خاص قسم کی چیزیں جب وہ سوائل میں ایڈ کرتا ہے تو اس سے وہ اپنی مرضی کے کچھ کریکٹریسٹکس جو ہیں وہ پلانٹس میں اس سے وہ پیدا کر سکتا ہے یعنی وہ ڈیزائربل کریکٹریسٹکس جو ہیں جو ہمیں ریکوائیڈ ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فرورٹ زیادہ لگے جلدی گرو کرے فصل جو کہ فلاورز ہوں تو وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوں تو اس طرح کی جو کریکٹریسٹکس تھے وہ پیدا ہو گئے پلانٹس میں جب انہوں نے ان میں کچھ خاص مٹیریلز جو تھے وہ ایڈ کیے تو بعد میں انہوں نے ان کو ان مٹیریلز کو نام دیا فرٹیلائزرز کا یعنی خاد کا اب جو فرٹیلائزرز ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک تو ہوتے ہیں ان آرگینک اور دوسرے ہوتے ہیں آرگینک فرٹیلائزرز جو ان آرگینک فرٹیلائزرز ہیں اگر اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نائٹروجن پائی جائے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں نائٹروجن فرٹیلائزرز ان کا نقصان کیا ہوتا ہے ان آرگینک فرٹیلائزرز کا کہ جیسے ہی آپ اس کو زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ فوراں سے ڈیزولو ہوکے یعنی پانی میں حل ہوکے تو فوراں سے وہ پلانٹس کو اویلیگول ہو جاتا ہے اور جتنا بھی آپ اس کو فرٹیلائزر کو ایڈ کریں گے وہ فوراں سے پلانٹس میں ریڈی ہوگی پلانٹس کے اندر انٹر ہونے کے لیے اس طریقے سے ایک دم سے پلانٹس کو بہت زیادہ نیوٹرینٹس مل جاتے ہیں جو اس کی اچھی جو ہے کنڈیشن وہ کیا ہوتی ہے کہ جس وقت آپ فرٹیلائزر دیں تو وہ سلولی جو ہے وہ ابزورب ہو پلانٹس کے اندر تاکہ اس کو بہت زیادہ مقتار میں ایک دم سے زیادہ نیوٹرینٹس نہ مکیں اور سوائل میں بھی بہت زیادہ نیوٹرینٹس اکٹھے نہ جائیں اگر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اگر سوائل کے اندر بہت زیادہ نیوٹرینٹس ہوں گے تو جو پلانٹس ہیں ان کے اندر سے پانی باہر نکلنے لگ جائے گا اور اس طریقے سے جو پلانٹس ہیں ان کے مرجھانے کا خطرہ ہوگا تو دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہے اورگینک فرٹیلائزر تو ایک ہوگے ان اورگینک دوسری ہے اورگینک یہ کہاں سے ملتے ہیں پلانٹس اور انیمل سے یہ زیادہ اس سے پیچیدہ ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ بہت ٹائم لیتے ہیں تو بی بروکن ڈاؤن انٹو فارمز یوزیبل بائی پلانٹس کہ اس فارم میں آنے کے لیے کہ پلانٹس اس کو ابزوب کر سکیں انہیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور یہی ان کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پلانٹس پر اویلیبل ہوتے ہیں اور پلانٹس ہوں ایک دم سے ان پر نیوٹرینٹس کا بہت زیادہ پریشر نہیں پڑتا اور انہیں نقصان نہیں ہوتا ایک دم سے تو اس کی ٹو ٹائپس ہیں منیور اور کمپوسٹ آر یوزیز ایز اورگینی فرڈلائزر دے آسو انکریز ایک اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ سوائل ڈرینیج کو انکریز کر دیتے ہیں ایریشن کو انکریز کرتے ہیں اور ایبیلیٹی آف سوائل ٹو ہولڈ نیوٹرینٹس یہ تین اس کے فائدہ اور بھی ہیں ایک تو ہے کہ سوائل ڈرینیج مطلب کیونکہ یہ بڑے بڑے اسکیٹ پارس ہوتے ہیں جیسے جو منیور اور کمپوسٹ وغیرہ ہوتا ہے جو قدرتی خواد ہوتی ہے جو جانوروں کا گوبر وغیرہ اور اس طرح کی چیز یا جو پتوں کی خواد ہوتی ہے جب وہ ہم زمین میں جال ڈالتے ہیں تو جو سوائل پارٹیکلز ہیں ان کے درمیان گیپس آ جاتے ہیں اور ان گیپس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ سوائل کی نیچے والی لیئرز تک بھی ایزی لی جا سکتا ہے جبکہ جو ان اورگینک فرٹیلائزرز ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہوتی دوسرا جو جڑے ہوتی ہیں پلانٹس کی ان کو ہوا بھی لگتی ہے یزی لی کیونکہ جو سوائل پارٹیکلز ہیں ان میں گیپس آ گئے ہیں تو ایک تو پانی ایزی لی نیچے جاتا ہے دوسرے ان کو ہوا لگتی ہے کیونکہ انہیں بھی اکسیجن چاہیے انرڈی کے پروڈکشن کے لیے تو اس طرح سے ایریشن جو ہے سوائل کی وہ بھی اپروڈ ہو جاتی ہے اور جو سوائل ہے وہ نیوٹرینٹس کو اپنے اندر رکھ سکتی ہے کافی دیر یہ نہیں ہوتا کہ ان اورگینک فرٹیلائزر کی طرح اقدم سے بہت زیادہ نیوٹرینٹس آ جائیں اور وہ اقدم سے جب پانی اندر جائے تو پانی کے ساتھ ہی بہ کے وہ نیچے چلے جائیں تو اس طرح سے جو اورگینک فرٹیلائزرز ہیں یہ زیادہ فائدہ مند ہے ان اورگینک فرٹیلائزرز کے یہ بھی سائیڈ باکس ہے دسٹینکشن بیٹوین اورگینک فرٹیلائزر is not always clear cut ان میں ہمیشہ ڈیفرنس جو ہے وہ بہت زیادہ clear نہیں ہوتا جیسے یوریا جو ہے it is an organic compound but chemically synthesized یوریا is generally grouped with inorganic کہ ویسے جو ہے وہ یوریا جو ہے وہ organic ہے لیکن جو وہ artificially بنایا جاتا ہے وہ ان اورگینک فرٹیلائزرز میں آتا ہے مطلب یہ دونوں میں آ رہا ہے تو کچھ اس طرح کے بھی ہیں فرٹیلائزرز جو organic میں بھی included ہوتے ہیں اور ان اورگینک میں بھی ہوتے ہیں اب دیکھیں گے کہ یہ جو فرٹیلائزرز ہیں ان کا جو استعمال ہے اگر بہت زیادہ ہم کریں تو اس کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں ہماری environment کو یہیں سے ہم ساتھ ساتھ پڑھ کے اور دیکھ لیتے ہیں بڑا important question ہے massive quantities of inorganic فرٹیلائزرز effect the soil nutrient holding capacity inorganic فرٹیلائزرز جو میں نے پہلے آپ کو بتایا اکتم سے جو سوائل میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور جب پانی اگر انہیں بل جائے بارش ہو جائے یا کچھ بھی ایسا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے پانی کے ساتھ بہہ کے سوائل کے نیچے والی لیئرز میں چلے جاتے ہیں تو جو اوپر والی لیئر ہے جس میں پلانٹس جو ہے وہ گروہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی روٹس پریزنٹ ہوتی ہیں ان میں سے وہ جو نیوٹرینٹس ہیں وہ سارے کے سارے نکل کے نیچے چلے جاتے ہیں اب اکتم سے چکے وہ جو نیوٹرینٹس سے وہ آویلیبل ہو جاتے ہیں سوائل کو تو یہ جو کنڈیشن ہے اس کا مطلب کیا ہے انکریز ان کیمیکل نیوٹرینٹس ان در ایکو سسٹم کہ ایکو سسٹم میں اکتم سے کیمیکل نیوٹرینٹس کا بہت زیادہ ہو جانا ہے دوسرا اس کا پوائنٹ کیا ہے کہ سٹوریج ان اپلیکیشن آف سم نیٹروجن فرٹیلائزرز می کاؤس بیس امیشن آف دہ گرین ہاؤس گیس نیٹرس اکسائیڈ اگر کہیں پہ نیٹروجن فرٹیلائزرز بہت زیادہ پڑے میں ہوں کسی سٹور میں کہیں پہ ان کے بیگز پڑے میں ہیں بہت زیادہ تو کیا ہوگا کہ ان سے ایک نیٹرس اکسائیڈ گیس جو ہے وہ ریلیز ہونے لکھ جاتی ہے اور یہ جو ہے یہ گرین ہاؤس گیس ہے مطلب گرین ہاؤس ایفیکٹ یہ پروڈیوز کرتی ہے کہ جو سوائل کا ٹیمپریچر ہے ہماری جو ایٹماسپیر کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو یہ زیادہ کر دیتی ہے پھر ایک اور گیس امیٹ ہوتی ہے جو ہے امونیا اور یہ کیا کرتی ہے کہ یہ جو امونیا ہے یہ جب سوائل میں ڈیزول ہوتی ہے پانی کے ساتھ مل کے تو پھر یہ سوائل کی ایسیڈیٹی کو پڑھا دیتی ہے مطلب تیزابیت کو پڑھا دیتی ہے اور پھر اس طرح کی سوائل کے اندر جو پلانٹس ہیں ان کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے ایک اور اس کا نقصان کیا ہے کہ اگر ہم نائٹروجن فرٹیلائزر جو ہیں وہ بہت زیادہ ایڈ کر دیں تو جو پیسٹ ہیں ان کی جو فصلوں کی کیڑے ہوتی ہیں فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تیزی سے ریپروڈیوز کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ جو نائٹروجن ہے ان کی ریپروڈکشن کے لیے ضروری ہے تو ان کی جو ریٹ آف ریپروڈکشن ہے وہ انکریز کر جاتا ہے اور اس طرح سے وہ فصلوں کو نقصان زیادہ دینے لگتے ہیں تو اس طرح سے فر دیزیزنز جیسے میں آپ کو پہلے پتایا کہ جب بھی ہم سوائل میں ایڈ کرنے لگے فرٹیلائزر تو اس سے پہلے ہمیں یہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے کہ اس سوائل کو جو ہے وہ کتنی نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے اور اس حساب سے ہمیں دینی چاہیے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یوٹریفیکیشن ہو جائے گی اس کے علاوہ ایسیڈیٹی ہو جائے گی سوائل میں پیسٹ پرابلمز ہو جائیں گی تو کتنی زیادہ پرابلمز ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھ لی ہے ان آرگینک فرٹیلائزر کے نقصانات اب ہم دیکھتے ہیں آرگینک ان کے کیا نقصانات ہیں ان کی وجہ سے نائٹریٹ لیچنگ ہو جاتی ہے نائٹریٹس جو ہیں وہ ڈیزول ہو کے پانی کے اندر اور چلے جاتے ہیں نیچے کی لیئرز میں اور سولیول جو آرگینک کمپاؤنڈز ہیں وہ بھی کیونکہ اس کی وجہ سے سوائل میں کافی گیپس آ جاتے ہیں اس کے جو پارٹیکلز ہیں ان کے درمیان میں تو اس طرح ایزی لی جو نائٹریٹس ہیں اور باقی جو سولیول آرگینک کمپاؤنڈز ہیں وہ پانی کے ساتھ بہکے اور نیچے کی لیئرز میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح پلانٹس کو ایویلیبل نہیں رہتے ہیں تو یہ تو ہوں کہ انوائرمنٹل ہیڈزرڈز ریلیٹیڈ ٹو فرٹیلائزر یوز اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کمپوننٹس آف ہیومن فوڈ جو بھی ہم فراغ کھاتے ہیں اس میں بہت ساری ایمپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں ان میں سے ہر ایک کے ایمپورٹنٹ فنکشنز ہیں اور اپنے اپنے ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں جو سب سے جو بیسک جو گروپ ہے اور جو سب سے ایمپورٹنٹ بھی ہے وہ ہے کاربو ہیڈریٹ کیونکہ جتنے بھی انیمال دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کو جو انیمال ملتی ہے وہ کاربو ہیڈریٹ سے ہی ملتی ہے اور اب اس میں جو سب سے سمپل جو کاربو ہیڈریٹ ہے گلوکوز اور یہ گلوکوز جو ہے یہ کہاں سے ہوتی ہے کاربو ہیڈریٹ سے ہی بنتی ہے اس کے علاوہ دوسری جو اس کی فارمز ہیں یا ٹائپز ہیں وہ ہیں مالٹوز لیکٹوز جو مختلف قسم کی چیزوں میں پائے جاتے ہیں سکروز اور سٹارچ اب ان میں کتنی کیلوریز ہیں 4 کلو کیلوریز پر گرام ایک گرام کے اندر 4 کلو کیلوریز جو ہیں وہ پائی جاتے ہیں اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں سے لے سکتے ہیں ان کو کونسی فور سے پاستاز ہیں بینز ہیں پوٹیٹوز ہیں بران رائس سیریل یہ سب جو ہیں یہ کاربو ہیڈریٹ کے سورسز ہیں چھا جی کاربو ہیڈریٹس are the more common source of energy سب سے جو بیسک انرجی سورسز ہیں وہ کاربو ہیڈریٹس ہیں اس کے علاوہ جو پروٹینز ہیں اور جو لپیڈز ہیں یہ بھی انرجی پروائیڈ کر سکتے ہیں کسی حدہ کے لیکن جو مین فنکشنز ہیں ان کے وہ اس کے علاوہ اور ہیں ان کے جو سیلز ہیں سیلز کے اندر یہ پروٹینز بھی پریزنٹ ہوتی ہیں لپیڈز پریزنٹ ہوتے ہیں پروٹینز جو ہیں وہ مسلز بناتے ہیں ہمارے انزائمز بناتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے سٹرکچرل رولز ہیں مختلف چیزوں کو بنانے میں وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ضرورت ہو اگر کسی وجہ سے کاربو ہیڈریٹس پریزنٹ نہ ہوں تو اس صورت میں یہ انرجی بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ان کا سیکنڈری فنکشن ہے موسیقی